السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل عبید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم ڈی اے میتھ ون ٹو ٹری پیپر اے چیپٹر نمبر فائیو سولیوشن آف ٹرائنگل ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چیپٹر کے شورٹ قویشنز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیمپل بات ہے کہ یہاں پر آپ نے اے سائیڈ نکالنی ہے تو اے سائیڈ تو آئے گی ڈیوائیڈ بائی الفہ بھی آئے تو سائن الفہ لکھ لیں ایک چیز نوٹ کریں دو اینگل ہے آپ کے پاس ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ نکالنی ہے تو دو اینگل دیئے گئے ہوں اور ایک سائیڈ اور دوسری نکالنی ہو تو لاف سائن لگے گا اے ڈیوائیڈ بائی سائن الفہ ایکول ٹو اور دوسرا سی ہے اور اینگل بھی ہے سی کا اینگل گیمہ ہی ہوتا ہے سو سی ڈیوائیڈ بائی سائن گیمہ والیو پوٹ کرتے ہیں اے سائیڈ ہم نے معلوم کرنی ہے سائن الفہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھرٹی ڈگری ہے ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے سی سائیڈ جو ہے وہ ٹین ہے اور جو ہمارے پاس گیمہ ہے وہ ون تھرٹی فائیڈ ہے تو سائن آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ون تھرٹی فائیڈ ڈگری ٹھیک ہو گیا آپ جسٹ ہم نے سیمپلیفیکیشن کرنی ہے صحیح ہو گیا تو سیمپلیفیکیشن میں سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اے ڈیوائیڈ بائی سائن تھرٹی آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ ون ڈیوائیڈ بائی ٹو ہوتا ہے یعنی آپ لکھا لیں سائن تھرٹی ڈگری یہ ون ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی زیرو پوائنٹ فائیڈ ہو جائے گی ایسٹی کا بٹن پرس کرنے سے زیرو پوائنٹ فائیڈ آگئی اسی طرح ادھر سے ٹین ڈیوائیڈ بائی سائن تھرٹی فائیڈ کی ویلی چاہیے تو اب یہاں پہ آپ لکھیں سائن ون تھرٹی فائیڈ تو یہ ہمارے پاس آجے گی ٹھیک ہے نا آپ اس کو ایسٹی کے بٹن پر کر لیں زیرو پوائنٹ سیون سیون زیرو پوائنٹ سیون زیون سیون سمتنگ آگئی ویلیو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے ڈیوائیڈ بائی زیرو پوائنٹ فائیڈ بھی رہنے دیں اس کو پہلے سیمپل کر لیتے ہیں مکمل سولپ کرتے ہیں ٹین ڈیوائیڈ بائی آنسر کر لیں یہ فریکشن میں آکے ڈیوائیڈ ہو گیا پوائنٹ زیرو سیون ٹھیک ہے ٹو فگر تک کافی ہے راؤنڈ فگر جو ہے سیون پوائنٹ زیرو سیون یہ سائیڈ اے کا جو ہے وہ ہمارا آنسر آ گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوشن سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی کوئی بھی کیوری بغیرے کے لئے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ